دیکھیں ہمارا شیر فرما ہو گیا تو یہ اب ہم دیکھتے ہی ہم نے کیسے بنایا ہے اسلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ آفیت و خیر کے ساتھ ہوں گے آج ہم بکرید ایسپیشن ساوئی بنا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے آنٹھ لیٹر دودھ لیا اس کو اچھے سے پتہ اٹھا لیا ہے یہ پلکل گلابی ہے اس میں دیکھ نہیں رہا ہے بٹی پلکل لال ہو چکا ہے یہ ہمارا کاجو بادام پیستہ ہے جس سے ہم نے چھل کے اچھے سے بھول لیا ہے گھی میں اور یہ ہمارا چیرونجی ہے جس سے ہم نے بھول لیا ہے ں خزور کو بھی بھول لیا ہے آخر چھوارے کو بھی بھول لیا ہے اب اس کا ناہم سارے ٹائیڈ پریٹ آنیں گے دیکھئے اور یہ ہمارا گری ہے جس سے ہم نے گریٹ کر کے اس سے بھی گھی میں اچھے سے بھن لیا ہے جس سے اس کی ٹائم مطلب بڑھ جاتی ہے لانگ لاسٹک جیسی کہ یہ جلدی خراب نہیں ہوگا بہت سارے لوگ یہ ڈالتے ہیں گری بہت سارے لوگ نہیں ڈالتے تو آپ لوگ کی محصی آپ چاہتے ہیں اس کی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ تو گاڑے پن کے لئے ہم لوگ ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم نے ڈرائی فروڈ ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑی آج پر پکنے دیں گے دیکھیں تاکہ یہ اچھے سے گھاڑا پڑے جتنا آپ دودھ پکائیں گے نہ اتنی اچھے آپ کی سمائی پڑے گی اس لئے دودھ کا ادھم لال کر لیجے گا جتنا ہو سکے آپ اور اس سے اب ہم نے اچھے سے پکانا ہے اور یہ گری ہم لاسٹ میں ڈالیں گے کیونکہ یہ گریٹ ہے تو اس لئے بہت چلدی نرم ہو جائے گی ہم اسے ادھم لاسٹ میں ڈالیں گے یہ دیکھیں ہمارا دودھ کتنا اچھا پک گیا تو ہم لاسٹ میں ہم اپنا گھری ڈال رہے ہیں جیسے خوپرا بھی بولتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایک پیالی کشمش لیے اور یہ بھی ہم اس میں سمائی میں ڈال رہے ہیں اسے بھونیں گے نہیں کیونکہ سمائی میں بھوننے سے بھی میں فول جائے گی کشمش اس لئے ہم ڈائریک اس میں ڈالیں ہیں یہ دیکھیں ہم جائی فروڈ جاویتری بھی لے لیجئے گا اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے لیکن جاویتری ہمارے پاس نہیں تھا تو ہم نے اس کیپ کر دیا ہے تو اب اس کو ہم شکر ڈال کے اچھے سے پیس لیں گے یہ دیکھیں ہم نے ایک پیالی شکر ڈال کے اس کو اچھے سے پیس لیں گے ہم اچھے سے یہ ہمارا پیس جائے گا کیونکہ ہمارا کم تھا اس لئے ہم شکر کے ساتھ اس سے پیس رہیں اگر آپ کے پاس جاویتری ہوگا چاویتری ڈال دیجئے گا اس سے بہت اچھے خوشبو آئے گی ہماری اچھے جیسے باہر بنتا ہے ویسے ہی آئے گی اب اس کو بھی ہم ڈال دے رہے ہیں اسی ٹائم پہ اگر آپ کے پاس خواہ ہے تو آپ ڈال دیجئے گا ایک پاو جیتنا بھی ہے آپ کے پاس خواہ ڈال دیں گے جس سے بہت اچھا اور ساتھ اگر آپ کے پاس کنڈینس ملک بھی ہے تو ایک مطلب 200 ml کنڈینس ملک کو خواہ سے بہت اچھا آپ کے ساموئی گاڑا ہم نے اسکیپ کر دیا جس سے یہ بہت اچھا اور بہتر بنے گا آپ کا ساموئی یہ دیکھیں ہم اس میں شکل ڈال رہے ہیں اپنے حساب سے تین کپ آپ کا جتنا میٹھا ہوگا اس کو ہم نے لاس میں ڈالا ورنہ آپ کا دودھ نہ نیچے لگے گا اس لئے ہم نے میٹھا لاس میں ڈالا ہے یہ دیکھیں ہم نے لال والی ساموئی لیا اور اس سے ہم نے پیکٹ میں فوڑ لیا ورنہ پھر باد میں باہر کرنے میں پھوڑنے میں پریشانی ہوتی ہے یہ ہم نے ایک پیکٹ پورا لیا ہے اب اس سے بھون لیں گے یہ دیکھیں ہم نے گھی ڈال دیا یہ دیکھیں ہمارا ساموئی ہم نے بھون لیا اس کو پہلے ہم نے پانچ میٹھ فاس آفے سی لو آج پہ بھون آئے یہ ہماری ساموئی بھون گئے یہ کتنی اچھے لال ہم نے بھونی اور یہ ہمیں ایک چمیل گھی ڈال گیا اس کو بھی اچھا سا کرسپی کر لیتے ہیں اور یہ سب مکھانا بھوننے سے کہ اچھے سے جلدی گل جاتا اگر آپ بھی نہ بھونے ڈالیں گے تو یہ آپ کے مکھانا دودھ میں جا کے گلیں گے نہیں یہ دیکھیں ہم نے لاز میں اس میں مکھانا ڈالا ہے کیونکہ مکھانا گل جاتا ہے اور یہ ہم نے لاز میں ساموئی بھی ڈال دی اپنی یہ دیکھیں ہم اوپر سے چھاک مار رہے ہیں لانگ اور الائچی کا اس کا نام ڈال دیں گے ہمارا چھاک ڈال دیں گے ہمارا چھاک ڈال دیں گے ہمارا چھاک دیکھیں ہمارا شیر کھرما ہو گیا تو آپ لوگ بھی بنائیں گے کمنٹ میں بتائیں گے کیسا بنا پلیز لائک اور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں مشروع کریں چلی اللہ حافظ